ٹائم لائن آف اوبجیکٹ نیشن ہم نے سٹارٹ کیا 1965 سے 80's 80's سے پھر 90's, mid 90's and so on اب ایک بڑا یونی فارم چینج آیا جو بسیکلی لیٹ 90's میں آیا وہ تھا شفٹ آف مشین نننگ اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ ہیومن ایکسپرٹ نالج کو یوز کرتے ہوئے ہیومن ایکسپرٹ بتاتے تھے کیا اوبجیکٹ ہوں گے کیا فیچرز ہوں گے ان فیچرز کی کیا امپورٹنس ہوگی فیچرز کی سکیلنگ کیسے کریں گے سیلیکشن کیسے کریں گے فیچر انجیننگ کیسے ہوگی لیکن لیٹ 90's میں مشین نننگ کے انونٹ کے بعد یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس انلیمٹڈ فیچرز بھی ہوں تب بھی آپ کا الگردم جب وہ ٹرین ہو جاتا تھا اس شفٹ کی وجہ سے جو کافی زیادہ اوبجیک نیشن میں بھی چینج آئی اور وہ جو ہائی اسے کہتے ہیں فیچر بیسٹ میتھڈز اب یہ فیچر بیسٹ میتھڈز کے ہیں آئیے ان کو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ جیسے میں نے پہلے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو شفٹ ہے وہ گلوبل فیچرز کی وجہ سے لوکل فیچرز پر چلا گیا اور یہاں پہ کچھ ایکزیمپلز بھی ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے گلوبل فیچرز یہ تھے جو پورے ایمیج کے اندر کو پڑھتے ہوئے یوز کیا جاتے ہیں لوکل ہیں سپیسیفکٹو اوبجیکٹ یا گلوبل یا کمپلیٹ ایمیج کے اندر چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا فر ایزیمپل یہاں پہ کچھ ایکزیمپلز بتائی گئی ہیں لیٹسے یہ ایک آئیرن کے لئے میں ایکزیمپل ہوں اس تری جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر اگر ان اوبجیکٹس ہوں ہم توڑیں تو یہ کافی سارے اوبجیکٹس ہیں جو اس کے لوکل اوبجیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے اس کا ہینڈل ہو سکتا ہے اس کی سپیڈ چینج کرنے کے لئے آلا ہو سکتا ہے نیچے سے اس کے سٹیم والا ہو سکتا ہے تو یہ دیفرنٹ جو ہیں یہ فیچرز ایک دو تین چار پانچ فیچرز یہاں پہ ہم نے دکھا ہے اسی طرح کوئی بھی آپ چیز اٹھانے ہیومن کو دیکھ لیں ہیومن فیس کے لئے آسے بات کریں آئیز ہو سکتا ہے نوز ہو سکتا ہے لپس ہو سکتا ہے اینڈ سوان اب چینج کیا آیا یہاں پہ چینج یہاں پہ ہی آیا کہ جو فیچر بیسٹ اپروچز تھی جو لیٹ نائنٹیز میں تھی ان میں کیا آیا لوکل اپیرنس میتھڈز سپیشل کانسٹینٹس یہ بھی ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے سپیشل کانسٹینٹس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے پاس لوکل فیچرز ہیں ان کی آپس میں لوکیشن کیا ہوگی اس سے مراد کہا ہے کہ آئیز ہمیشہ لپس کے نیچے آتے ہیں یا اوپر آتے ہیں ان ویرینٹس سے بھی بات ابھی ہم کر چکے ہیں ان کلاسیفکیشن ٹیکنکس فرام مشینننگ تو ایمپورٹنٹ چیزیں کیا تھیں لوکل اپیرنس اور پھر مشینننگ مشینننگ جیسے میں نے ابھی بتایا مشینننگ کا کیا فائدہ ہوا کہ مشیننننگ کی وجہ سے نمبر آف فیچرز جتنے مرضیوں ہوں ہم کمپیوٹر آٹومیٹل انہیں کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ فیچر انجیننگ کا کنسپٹ آ گیا تھا جس میں کافی سارے فیچرز ہوتے تھے اور پھر انہیں سیلیکٹ کیسے کیا جہا ہے وہ چیز بھی آ گئی تھی اس کی کچھ اگزیمپل ہم نے یہاں پہ بھی دکھائی کہ آپ کیا ہے کہ یہاں پہ بجائے اس کے پورے کے پورے ایمیج کو ایمیج کو ایمیج کیا جاتا اس ایمیج کے اندر سپیسیفک پارس کو جیسے یہ تیڈی بیر ہے اس کو ایدنٹیفائی کرنا یہ بس ڈے کےک ہے یہ ٹیلی فون ہے یہ بال پڑا ہے تو اب ان کو سپیسیفک اوبجیکٹس کو with respect to their local appearance methods ایدنٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی کافیش کی گئی میں دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس current چاہ رہا ہے جس کے اندر feature based method بجائے اس کے کہ global features پہ بات کی جائے local features چھوٹے لیول پہ یعنی کہ آپ نے global بڑے features کو چھوٹوں میں convert کر دی اور اب آپ ایدنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ local features کی ہیں اور اس کے اندر ان کے special coordinates ان کے appearance کیا ہے ان کے درمیان relationship کیا ہے scaling کیسے ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ emalgam کی جارہی ہیں کھٹی کی جارہی ہیں اور پھر ایک ایسا لگزم بنانے کوشش کی گئی جو بہتر identify کر سکے given objects